ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم تو کل کیا ہوا کی بچارہ جراسم جو ہے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس دالان سے گزرا جہاں پر اس کو کل دوسرے دن کے بعد بیٹنا تھا خیر اس خرقی سے کچھ اندر نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن آواز سنائی دے رہا تھا What will we do now was said in a woman's voice ایک عورت کی آواز میں یہ باتیں سنائی دی رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہو گویا What will we do now اب ہم کیا کریں گے یعنی دراصل اندر پولی کیاپیچ اور اس کی بیوی ڈسکس کر رہے ہیں بیچارے دونوں بڑا بیاں بیوی ڈسکس کر رہے ہیں چونکہ اب ان کو نوکری سے نکال دینے والے تھے ان کی جگہ جراسم کو رکھنے والے تھے نا شاب مش یقیناً بے شک پولی کیاپیچ ہی تھا وہ مرد تو وہ کہہ رہا تھا مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر کہنے لگا شاید ہم بیگ مانگ کے عبدی زندگی گزار لیں گے میں مانتا ہوں شاید وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے یہ سب باتیں جراسم جو ہے ان کے گھر کے باہر بیٹھ کے سن رہا ہے اور عورت کے رہی تھی اس کی بیوی کے رہی تھی ہاں آپ کے بعد صحیح یہی چیز تو ہے ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہاں ہم گریب لوگ ہم کتنی مشکل بری زندگی گزارتے ہیں وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے ہم کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں صبح سے شام تک کام کرتے ہیں ہر دن کام کرتے ہیں اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں نکالا جاتا ہے آپ کے ساتھ جانا پڑتا ہے مجھے وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے یہ ساری گفتگو باہر بیٹھ کے جراسم سن رہا ہے اور اسے یہ اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور پھر وہ شوہر مزید کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا آقا یعنی ہمارا مالک تو ہم جیسا نہیں ہے اور یہ کچھ فائدہ بھی نہیں ہے اس سے کچھ جا کے کہیں بھی چونکہ وہ تو اپنا ہی فائدہ دیکھے گا یعنی اب وہ ذرا سے لے کے رہے ہیں کہ اب اس کو ایک نوجوار نوکر مل گیا ہے تو اسی سے وہ خدمت